حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تحلیق سے پچاس ہزار سال پہلے محلوق کی تقدیر لکھی اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز حتیٰ کے دنائی بھی تقدیر کے مطابق ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ کے درمیان منادرہ ہوا تو حضرت آدم حضرت موسیٰ پر غالب رہے حضرت موسیٰ نے فرمایا اے آدم اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے تحلیق فرمایا آپ میں روپ ہوں کی اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا آپ کو جنت میں بسایا لیکن پھر آپ نے اپنی حطا سے لوگوں کو زمین پر اتارا تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے اے موسیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی نسالت اور اپنے کلام کے لئے منطق فرمایا آپ کو تحتیات آتا کی جن میں ہر چیز کا علم ہے آپ کو کسی واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ نے سرگوشی کا شرح پکشا آپ کے حیال میں میری تحلیق سے کتنا عرصہ قبل اللہ تعالیٰ نے تورات لکھی ہوگی تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے چالیس برس تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اس میں یہ چیز بھی پائی کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بٹک گئے انہوں نے فرمایا جی ہاں تو حد آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھ کو ایسے عمل کے کرنے پر ملامت کرتے ہیں جس کا کرنا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر لازم کر دیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگے